نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے سکرٹس آف جیم سٹونز جانی رتنوں کا ارحصہ میں سنسا دوستو میں رمان اسلوجر جیم سٹون ایکسپورٹ یہ جو آپ کی طرف ہم ایپیسوڈ لے کر آ رہے ہیں رتنوں کی اویرنس فیل آ رہے ہیں اور میں بتا دوں یہ ایجوکیشنل چینل ہے جو لرن کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک طرح کی جوتش کے بارے میں رتنوں کے بارے میں رتنوں کے ساتھ میٹلز کے بارے میں دن کے بارے میں نقشتر پوجہ بہت ساری چیزیں صرف ایک ہی چینل بتا رہا ہوں وہ یہ ہے ابھی تک تو آپ نے نو نگینوں کے بارے میں سنا ہوگا ابھی تک تو آپ نے صرف یہ جانا ہوگا یہ راشی رتنے سے پہن لے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں میں بتا دینا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ کو پتا بھی نہیں ہوں گی وہ چیزیں کیا ہیں ایسی کونسی باریکیاں ہیں جو ہم آپ کی طرف ایوری ڈے لے کر آ رہے ہیں اس چینل کے اوپر لے کر آ رہے ہیں انہی باریکیوں کو جاننے کے لیے انہی چھوٹی چھوٹی ٹپس این ٹرکس کو فالو کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو ہمارا چینل ہے بائی تا نیم آف رمن ملہوترا میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اول کا بٹن جرور پریس کریے گا کیونکہ کئی بار یوٹیوب آپ کو وہ ایپیسوٹ نئے والے تو شو کر دے گا پچھلے والے ایپیسوٹ آپ کو شو نہیں ہوں گے اگر آپ اول کا بٹن کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا رتنوں کا سمندر آ جائے گا ایپیسوٹس کا یہ سمندر کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو واقع پتا لگ جائے گا کہ اتنی باریک سے باریک چیزوں کے بارے میں بھی چینل کے اوپر بتایا گیا ہے دوستو ایسٹولوجی ایک سائنس ہے ان دیکنکولیشن آف میتھ ہے ناتھنگ ایلس نہ میں بھگوان ہوں نہ آپ بھگوان ہیں صرف اور صرف جوتش کو ایک سائنس بولا گیا ہے اگر آپ وہموں میں بھرم میں بہت بری طرح فز چکے ہیں باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو ایک بار یہ چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں آپ کے ہزاروں سوالوں کے جواب اس چینل کے اوپر ہیں تو زیادہ ادھر دور کی باتیں نہ کرتے ہوئے آج چلتے ہیں آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے اس طرف دوستو آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے یہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ بہت ساری انکواریز رلیٹر ٹو دیٹ آ رہی ہیں آفیس کے اندر جس میں میسیجز آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر جا واش سے پا رہا ہے جا نارمل میسیج آ رہا ہے کہ جو رتن ہے انگلیوں کے علاوہ کیا ہم اسے گلے میں پہن سکتے ہیں جا نہیں پہن سکتے ہیں کیا گلے میں پہننے سے اتنا ریزلٹ آتا ہے نہیں آتا ہے کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی فرق تو نہیں ہے جائیسے ہم ریسٹ پہ بانتے ہیں کلائی کے اوپر یہ تو نہیں کہ ریزلٹ کے اندر کوئی کمی آ جائے اب بات کریں گے ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی میں آپ کو ٹپس اینٹریکس بتاؤں گا جس سے آپ کو رتن کو بہت زیادہ ایک جسے بولتے ہیں انرجی آپ کو ملنا شروع ہو جائے فائدہ ملنا شروع ہو جائے اور آپ اپنی لائف کو بہت اچھے سے سموتھ کر پائیں تو سب سے پہلے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو جو اپیسوٹ نے درشک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں وہ بھی سن لے تاکہ ان کو بھی کلیر ہو جائے کی رتن کی انرجی جو ہوتی ہے میں پھر سے بتا دوں اچھے رتن کی بات کر رہا ہوں جس کی اپنی ریڈیشن اورا ریڈیشن اورا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے آس پاس اس کی جو ترنگیں ہوتی ہیں وہ لگ بھگ دس سے بارہ میٹر کا ایک اورا ہوتا ہے اب اس کو اور کلیر کرتے ہیں جب آپ اسے ہاتھ میں ڈالتے ہیں دوستو انگلیوں کا ریلیشن ہماری باڈی کے ساتھ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں ہمارے ہاتھ کے اندر شکر کو ثم کے ساتھ جوڑا گیا ہے گرو دیو گروu برسپتی کو انڈیکس فنگر کے ساتھ درجنی کے ساتھ جوڑا گیا ہے شنی کو میڈل فنگر کے ساتھ سورے کو رنگ فنگر منگل کو رنگ فنگر پنے کو سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ لیٹل فنگر کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور چندرما کو بھی وہاں سے جوڑا جاتا ہے اب جب ہم ہاتھ میں رنگ پہنتے ہیں تو وہ جو نہسے ہوتی ہیں اس کے اندر سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ بلڈ جو ہے ہماری باڈی کا وہ ہماری باڈی کے چکرہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کو کلیر کروں گا وہ چکرہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں کہ ریڈییشن جو ہوتی ہے دیکھیں چکرہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں چکرہ جو ہے یہ یونیورس سے ہمارے لیے اچھی پاور لیتے ہیں پوزٹیویٹی بھی لیتے ہیں کئی بار جو اگر چکرہ بند ہو جائے تو نیکٹیویٹی بھی کیچ کرتے ہیں تو جب ہم اسے انگلیوں میں پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے بیسٹ اور بیٹر ریزرٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو کیسا لگ رہا یہ جو اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین ڈھنگ سے بہت باریکیاں اس اپیسوڈ کے اندر آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ وہ اپیسوڈ ہیں جو واقعی بہت محنت کے ساتھ انہیں بنایا جاتا ہے اور بہت ہی کیا بولا جاتا ہے کہ جب ایک چیز کو بنانے میں اتنا سمیں لگتا ہے تو جب اس کو آگے واہ واہی ملتی ہے تو پھر دل بہت خوش ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ واقعی جب میں آپ کو یہاں پہ چھوٹے سی بات کلیر کر دینا چاہا رہا ہوں جب یہ چینل میں نے سٹارٹ کر رہا تھا تو لگ بھگ میں اس چیز کو بہت کلیرلی اوپنلی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میرے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ چینل کیسے رہے گا کیا رہے گا اس کے اوپر کیا میرے کو جو یوٹیوب میرے ویورز ہیں جا سبسکرائبر ہیں بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں تب تو وہ جو میرا اپیسوڈ ہوتا تھا سو دو سو تین سو بندے ہی دیکھتے تھے لیکن آج کی تاریخ میں میں یہاں پہ بتا دوں ملینز ملینز بھی ہمیں ویوز آئے ہوئے ہیں کچھ ایسے اپیسوڈ ہمارے ہیں تو یہ ساری چیزیں تب ہی سمبب ہوتی ہیں جب محنت پریشرم کے ساتھ آپ کی ڈیسٹنی آپ کا مقدر آپ کا ساتھ دیتا ہے اور میں ہمیشہ چاہوں گا آپ کا مقدر بھی آپ کا ساتھ دے آپ کی محنت بھی رنگ لائے دیکھیں کیا ہوتا ہے انسٹا کی بات کرتے ہیں تو انسٹا کے اوپر جب بھی میں نے سٹارٹ کر رہا تھا تو میرا سو دو سو بندہ تھا آج میں ون لیکس جو بندہ مرکو فالو کر رہا ہے تو اس لیے ہی کرتا ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر بہت اچھے سے کام کرتے ہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں کام کے علاوہ آپ کو بھاگ تقدیر کو جگانا پڑتا ہے تب ہی سمبب ہوتی ہیں ہر ایک اچھا اور ہر ایک چیز میں ایک اور اس کے ساتھ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے بہت بہنت بہت کام بہت جیجے کرنی ہے نہ چاہ کر بھی فیلیر کا ٹھپا آپ کا پیچھا نہیں شوڑ رہا تو میں دوستو بول دینا چاہ رہا ہوں آج ابھی اسی وقت سے جیملوجی کے ساتھ ایک بر جڑ کے دکھے گا زندگی بدل جائے گی واقعے میں آپ کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم نے بہت محنت کری ہیں اب وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو چکی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی طرف بھاگنا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ جیمز کے اندر ایک ایسی میگنٹ پاور ہے میں پھر سے بتا دو چنب کی شکتیاں ہیں جو ہر ایک چیز ہر ایک لگزری کو آپ کی طرف کھیج کے لاتی ہے لیکن ان سب سے اگر آپ ان سب چیزوں کو لینا چاہتے ہیں پہننا چاہتے ہیں تو جیمز بہت بیسٹ اور بہت اچھا ہونا چاہیے کوئی کامپروائز نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہم پتھر لے رہے ہیں جیمز لے رہے ہیں تو اس میں ہم یہ لے لیں وہ لے لیں میں یہاں پہ بول ہوں نو کامپروائز ایک بار جیم پہنیں گے تو تیرہ سے چودہ سال کا اپائے ہے بڑیا جیم تو یہ تو میں بول ہوں گا کہ definitely you can wear this ڈالیے اور اپنی زندگی بدلیے تو آئیے چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف اب دوسری بات پہ چلتے ہیں کہ گلے میں جب ہم اسے پہنتے ہیں تو کیا ریزلٹ میں کوئی کمی آتی ہے تو میں یہاں پہ بتا دینا چاہ رہا ہوں جب بھی آپ رتنوں کو گلے میں پہنتے ہیں تو اس کے دو اور فائدے بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلا میں نے بتایا ہے کہ باڈی کے اندر ہمارے چکرہ ہوتے ہیں وہ جو سورے چکر ہے آگیا چکر ہے کنڈلینی چکر ہے وہ باڈی کے سینٹر میں ہوتے ہیں جب آپ رتن کو گلے میں پہنیں گے تو آپ سمجھے گا کہ آپ ڈائریکٹ یو آر کنیکٹڈ ٹو چکرہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن بن گیا اس سٹون کا اس جیم کا تو اس کا ریزلٹ واقعے بہت فاسٹ ہو جائے گا تیج ہو جائے گا انڈائریکٹ سورس سے گھوم کے وہ انگلی میں ڈالا تھا وہاں سے وہ جو آپ کی باڈی کی نز تھی وہ ادھر سے کنیکٹ تھی لیکن ابھی آپ ڈائریکٹ وہاں پہنچ کے ہو ایک تو اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی دوسرا سٹون کی آجیو بڑھ جائے گی عمر بڑھ جائے گی وہ کیسے بڑھ جائے گی ہاتھ میں رتن ڈالنے سے کئی بار رتن ٹوٹ جاتے ہیں چٹک جاتے ہیں لیکن گلے میں جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ والے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ٹریڈ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں جو جیسے ککنگ کو لے لیجیے گا فوڈ انڈسٹری کے اندر ہے وہ بھی پریورٹی دیتے ہیں کہ ہم اسے گلے میں ہی پہل لیں تو ایک تو اس کی سب سے پہلے آپ کو یہ فائدہ ملے گا دوسرا فائدہ کیا ملے گا جب آپ گلے میں رتن ڈالتے ہیں تو آپ سنان کرتے ہیں بات لیتے ہیں شاور لیتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ رتن کے اوپر سے ٹچ ہو کے باڈی کے اوپر سے گھومے گا جیسے بولتے ہیں رتن سنان تھیرپی یہ جوتش کے اندر ایک بڑا پرچین انگ بتایا گیا ہے رتن سنان تھیرپی میں فیٹ سے بتا دوں اس کے اوپر سو منی ویڈیوز آر اپلوڈڈ آن یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے ایسے اپیسوڈ آپ کو ملیں گے تو بات کرتے ہیں رتن سنان تھیرپی سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے ایک تو آپ کو رتن کا فائدہ مل رہا تھا اوپر سے آپ نے سنان کر لیا اس کے انرجی اور اور بڑھ گئی اب چلتے ہیں تھرڈ جیسے بولتے ہیں رسٹ پہ اگر آپ اسے بانتے ہیں تو رسٹ کا مطلب ہے کلائی کے اوپر میں یہاں پہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ کلائی کے اوپر بھی بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا ہی ملے گا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہاتھ میں جا گلے میں دیکھیں یہ ایکول چلتے ہیں رتن آپ کی باڈی کے انرجی کو کیچ کرتے ہیں تو دوستو یہی پہ اس اپیسوڈ کو ویرام دیتے ہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ بہت لمبا اپیسوڈ کئی بار درشک نہیں دیکھتے تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو جانکاری دی گئی ہے یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے رتنوں کے بارے میں آپ کو میڈلز کے بارے میں دن کے بارے میں ہر ایک باریکی کے بارے میں یہ آپ کو بہت اچھا بہت پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہرسکوپ، ٹیوہ اپنی کنڈلی کا وشلیشن آپ میرے سے کروائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی، بہن آپ کی پتنی، آپ کے بچے ماتا جی، پیتا جی ان کی کنڈلی کا وشلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں ان کیس آپ کے پاس ان کا ڈیٹوبر ٹائم صحیح نہیں ہے تو کرنا کیا ہے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کی فوٹو نمبر دیکھ رہے ہیں one of the best number the number is 9876726492 بہت ہی بہترین نمبر ہے اس نمبر کے اوپر آپ نے واتس اپ بھی چل رہا ہے یہ دیکھے گا واتس اپ اور آپ اس نمبر کے اوپر اپنی اور بہت ڈیٹیلز بھیج دیں آپ کو ہمارے آفیس سے ایک میسیج آئے گا اس کا ریپلائی آئے گا کہ اس کا پروسیزر کیا ہے آپ اسے فالو کریں each and everything آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کے لئے کیا کیا سٹون اچھے ہیں کون سے کلر اچھے ہیں کون سے ان کے لئے اپائے اچھے ہیں بہت باریکی سے بتایا جائے گا دوستو تو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کے ابھی یوٹیوب چینل ٹویٹر انسٹا فیس بوک اول ایف ایم آل ٹی وی چینلز کے اوپر اگر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو بائی دی نیم آف رامن ملہوترہ مجھے فالو کر سکتے ہیں جو ادھر سارے ہمارے سرچ انجنز آئے ہوئے ہیں یہ آپ کی بہت مدد کریں گے یہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو ملتے ہیں بہت جل تب تک کلیے نمشکر دھنے والا have a nice day